امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں آپ ایک مرتبہ اپنے حلقہ عباب میں تشریف فرماتے کہ اچانک آپ پہ گریہ کی قیفیت تاری ہوئی اور آپ اتنا روئے کے قریب تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں جب آپ کو قرار آیا تو اس مجلس میں موجود آپ کے ایک شاکرد حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت کیا ماجرہ ہوا کہ آج آپ اتنا روئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تیس سال سے ایک مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں اور اس مسئلے کے حوالے سے مختلف پختہ دلائل بھی میرے پاس موجود تھے لیکن آج ایک ایسی دلیل مجھے میسر آئی ہے جس نے ان تمام دلائل کو کمزور ثابت کر دیا اور میں روتا اس بات پہ ہوں کہ قریب المرگ اگر مجھے کوئی ایسی دلیل میسر آگئی جس نے اس دلیل کو بھی کمزور ثابت کر دیا پھر تو میری پوری زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا یہ زمانہ شیخ اکبر ابن العربی رضی اللہ عنہ کو زمانہ تھا وہ شاگرد آپ کی بارگاہ میں حضر ہوتا ہے اور اس نے یہ تمام رودات آپ کے گوشت گزار کی تو ابن العربی رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو قنیمت جانا اور آپ نے پندو نصائے پہ مشتمل ایک خط امام رازی رضی اللہ عنہ کی تربیت کیلئے تحریر فرمایا جس میں آپ نے امام رازی رضی اللہ عنہ کو نصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کبھی بھی علوم کو عقل کی قسوٹی پہ مک پرکو بلکہ اسے مشاہدہ سے حاصل کرو مشاہدہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے علوم کو اخذ کرنا اولیاء و صالحین کا ہمیشہ سے یہ معمول رہے کہ وہ علوم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے اخذ کیا کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ جو چیز مشاہدہ سے حاصل کی جاتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا یہ خط امام رازی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر گیا اور آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں کیلو کال اکٹھا کرنے کے سوا کوئی فیدہ ہمیں نہیں ہوا اگر امام رازی رضی اللہ عنہ کو اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی شیخ کامل کی ضرورت ہے تو پھر میں اور آپ کس گھومن میں ہیں؟ اگر جب بھی کسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مجسر ہوا تو وہ شیخ کامل کے ذریعے سے ہی مجسر ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن حقیم میں ارشاد فرما دیا کہ جس کو بھی ہدایت دی جاتی ہے وہ کسی ولی اور رحمہ کے ذریعے دی جاتی ہے اس لیے صوفیہ اکرام نے واضح طور پر فرما دیا کہ جاگ بنا دودھ جمدہ نہ ہی ہمیں لال ہومن کڑکڑ کے